مرکز و مخوا یا ایہا الناس عبود ربا قمو اللذی خلقتم والنزیر من قبلكم العلق تبکم اے انسانوں اے دنیا میں بسنے والوں تم اللہ کی بندگی کرو اللہ کا عدم بن جائے نہ کی روموں کا بندہ نہ بنے بلکہ اللہ کا بندہ بن جائے کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کی بندگی کرلو تاکہ دوری دن مرکز و محور کیا ہے دروچک نہ رہے لَعَلَّكُنْ تَتَّقُمْ تَاکِمْ پرحزگار دلی قُتِبَ آلَيْكُمْ السِّمَعَ اَجْرِانْ کَمَا قُتِبَ آلَلَّا لَسْكِلَمْ تَجْلِكُمْ لَعَلَّكُنْ تَتَّقُمْ جو اسلام نے روزہ فرض فرمایا اللہ تعالی نے دے فرض میعصورتی روزوی سا اللہ کے بایدن اپنے فلسفوں خلاص اللہ تعالی نے فرمایا لَعَلَّكُنْ تَتَّقُونْ تَاکِمْ بَرْحزگار دلی تو اس تغوام جارک اللہ تعالی نے چی حصے تفہینو چی اور تنگیر کوئی نہ کوئی احساب احساب آئے جو اللہ تعالی کی تموم تعلیمات کا مرکز و محور تغواء قرار دیا دوبر اِنو اَقَلَمَكُمْ اِنَّ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اور قرآنِ مجید فرقانِ حمید خونی تعلیمات کو اللہ رکھو احساب یہ وہ کتاب ہے جس میں شکوک اور شبہات کی کوئی گنجائس نہیں اگر دنیا کی کوئی بھی فرق قرآنِ مجید فرقانِ حمید کو شکوک اور شبہات سمجھتے ہیں تو یہ بلک بلکی فرماتے ہیں یہ کتاب لا ریت ہے جو بھی اس پر عمل پیرا ہو جائیں وہ ضرور اس دنیا میں لا ایت بن جائیں وہ لا ایت بن جائیں لا ریت ہی کامل سو گلے مگر دی کتاب مُنازم و الزم سورہ رکھنمائی میں سورہ خیسی لبتاً من در رسکتاً اپنی طرح کے سوارے اپنی طریقے کوئی سیرت مولا کوئی اخوات کو سن یوین پا کی اللہ را فلی زد نسی حضرت آدم آران الگیر علیہ السلام لطبان دیرشتونکا خوبیات من سب نخل من مصوبت